بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر اسٹرینٹس می نام شباز اللی ٹوڈے وی آر گوئنگ تو دسکس سبجیکٹ فیزیکس کلاس نائنت ہیدر آباد بورڈ آج ہم دسکس کریں گے چپٹر نمبر سکس کا ٹاپک ٹارک آر مومنٹ آف فورس تو ٹارک واتس ٹارک دہ ٹرننگ افیکٹ آف فورس اس نون از ٹارک جو ٹرننگ افیکٹ ہوتا ہے فورس کا اسے ہم کہیں گے ٹارک فار ایکزمپل جب ہم دروازہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ فورس اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پہ اس دروازے یا دور میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹرننگ افیکٹ ہوتا ہے ٹرن کرتا ہے وہ تو اس میں ٹرننگ افیکٹ پروڈیوز ہوتا ہے فورس کے وجہ سے جس سے ہم کہیں گے ٹارک یہاں پہ اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بندہ جو ہے ایکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس تو ٹارک کیا ہوتا ہے ٹرنگ ایک افیکٹ جو پروڈیوز ہوتا ہے فورس کی وجہ سے تو ہم اسے کیا ہنگیں اسے کہیں گے کہ وہ ٹارک ہیں اب مومنٹا آم وٹس مومنٹا آم تب مومنٹا آم ایسا پرپینڈیکلر ڈسٹنس بیٹوین دلائن اف ایکشن اف اپ فورس این ایکسس اف روٹیشن مومنٹا آم جو ہوتا ہے وہ پرپینڈیکلر ڈسٹنس ہوتا ہے بیٹوین لائن اف ایکشن آف 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 ایکشن آ دیکھو گے ڈین اف ایکشنا فورس اور دوسری کی اکسοι núb continues ان دونوں پورنٹس کے بیچ میں جو ڈسٹرنس ہو گیا پر پینڈیکلور ڈسٹرنس ہو گیا تو اس ڈسٹرنس کو ہم کہیں گے ڈین اس ڈسٹرنس کول آمر pew دل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک پورنٹی سے ایک دوسری پوری روٹی شنہ ہوگئی جہاں پہ ایک باڈی جو ہوتی ہے وہ روٹی کرتی ہے اور بی پورنٹ ہوگے جاں پر ہم فورس اپلائی کرتے ہیں فورس اپلائی کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں mos proyecto ہوتا ہے تو یہاں پہ فورس اگر بی پوائنٹ پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا گرہ ہے روٹیٹ کر رہا ہے یہ کیا گر ہے اس میں开� کے پروڈیوز رہا ہے تو person effect کو ہم کہیں گے جو ہ venس کے بیچ میں یہ دسٹنس ہو گیا corresponds ہو گیا اس کو ہم کہیں گے dåور آمم اور لائن آف اکشن آف اپوسز ان دونوں کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہو گیا پرپینڈیوکلر ڈسٹنس اس ڈسٹنس کو ہم گئیں گے مومنٹ آم یہاں پہ ٹارک کا جو فارمولا ہوگا وہ کا ٹاؤ ایکلتو ایف انٹو آر تو آر جو ہو گیا وہ لیو آم ہو گیا جسے ہم لکھتے ہیں ایف انٹو ایل یعنی کہ فورس انٹو مومنٹ آم مومنٹ آم اور فورس کا جو ہے پروڈکٹ کریں گے تو ہمیں مل جائے گا ٹارک تو یہاں پہ فورس کا جو یو نٹ ہوگا وہ گا نیوٹن اور ایل کا جو یو نٹ ہوگا مو گا میٹر طرح کا جو یو نٹ ہوگا وہ کیا ہوگا نیوٹن انٹو میٹر تو پراہ یہ ہاتھاٹھا کا فارمولا کے سوپھو فورس انٹو مومنٹ آم از کلڈڈ ٹارک یاں یک ب syntaxète منٹ آم اب یہاں پر جو ہے فارمولا کے مطابق کہ یا پہ ٹارک جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک جو ہوتے فورس پہ اور دوسرے مومنٹ آم پہ کہ اگر ہم فورس زیادہ اپلائے کریں گے تو اس میں ٹارک بھی جو ہوگا وہ زیادہ پروڈیوز ہوگا اور اگر اس کا مومنٹ آم جو ہوگا وہ لانگر ہوگا مومنٹ آم اگر لانگر ہوگی تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ ٹارک زیادہ پروڈیوز ہوگا جتنی اگر زیادہ بڑی ہوگے مومنٹ آم تو اس میں اتنا ہی زیادہ ٹارک پروڈیوز ہوگا تو یہ ٹارک جو ہوتا ہے دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے ایک فورس ایک مومنٹو آم تو یہاں پہ ٹارک ورس مومنٹو آم یہاں پہ دو فگرس دی گئی ہے جس میں ایک میں مومنٹو آم شارٹر دی گئی ہے دوسری جو مومنٹو آم جو ہے اس میں لانگر دی گئی ہے مومنٹو آم تو یہاں پہ جو ہے ڈفرنس بتاتا ہے کہ ان دونوں میں وہ ٹارک کس میں زیادہ پروڈیوز ہوگا تو ہمیں پتا ہے کہ اگر فورس اگر زیادہ اپلائی کریں گے تو اس میں بڈی میں جو گا رہا گا کہuição پر اگر وہاں پہ فورس اپلائی کریں ہوں گے تو اس میں جو جو ٹرنگٹ پروٹیوش ہوگا وہ جو گا وہ لانگر مومینٹ آم ہو گا اس سے کم ہوگا تو یہاں پر لانگر مومینٹ آم پر ان کو ہی 40 اگر ہم یہاں پہ فورس اپلائی کرے فورس کو اگر ہم سیم رکھیں دونوں پر اور یہاں پہ جانڈ پہ differs اپلائی کرے 30 نیوٹن اوپر والی پہ اور نیچے آلے پہ بھی 30 جو ہے ہم فورس اپلائی کریں گے تو ان دونوں میں جو ہوگا وہ طاق جو ہوگا پروٹیوش ہوگا وہ لانگر مومینٹ آم جس کے زیادہ ہوگی اسی میں ٹارک پروڈیوز ہوگا تو یہاں پہ جو سپینر ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے اگر ہم کسی نٹ کو جو ہے کھولتے ہیں تو اس میں اگر فورس اگر سیم لگاتے ہیں لیکن اس کے جو مومنٹ آم اگر زیادہ ہوتا ہے لانگر لانگر مومنٹ آم ہوتا ہے تو اس میں جو ٹارک ہوگا وہ بھی زیادہ پروڈیوز ہوگا اس کمپیورٹو شرٹل مومنٹ آم تو یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پہ اگر ہم فورس زیادہ لگائیں گے تو اس میں کیا ہوگا ٹارک زیادہ پروڈیوز ہوگا لیکن دوسری چیز کہ اس میں اگر مومنٹ آم بھی زیادہ ہوتا ہے لانگر مومنٹ آم ہوگی تو اس میں ٹارک بھی زیادہ پروڈیوز ہوگا تو ٹارک جو ڈپین کرتا ہے وہ دو چیزوں پر ڈپین کرتا ہے ایک فورس پہ دوسرا مومنٹ آم پہ یہاں پہ فگر ون ٹو تھری فور دی گئی ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹارک زیادہ پروڈیوز ہوگا یہاں پہ اس میں کتنا پروڈیوز ہوگا تو وہ میں فورس میں دیکھیں اور فگر ₹ کے لائن سے اگر آپ وہ روٹیشن سے دور ہے اس میں تک پھروڈیوز ہوگا وہ سب سے میکزیم میگزیمنٹ آرکز پروڈیوز ہوگا اور فگر ٹو میں اگر ہم فورس جو اپلائے کرتے وہ ایکسیس آبور روٹیشن کے تھوڑا سا نزدیک اگر ہم فورس اپلائے کریں گے تو اس میں جو ہوگا وہ ون فگر ون سے تھوڑا سا کم ٹاک پروڈیوز ہوگا اور سیکنڈ پائنٹ تھرڈ تھرڈ جو فگر ہو گئے اس میں کیا رہا ہے کہ ایکسیس آبور روٹیشن ہوگی اس کے بالکل بھی قریب جو ہے فورس اپلائے ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھے آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ جو ٹاک ہوگا وہ بہت بہت کم پروڈیوز ہوگا کیونکہ وہ جو ہے ایکسیس آبور روٹیشن کے بہت نزدیک ہے اور فگر فور میں اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ کیا ہے جو ایکسیس آبور روٹیشن پہ ہی فورس اپلائے ہو رہی ہے تو ایکسیس آبور روٹیشن ہے تو اس میں ٹارک بھی کیا ہو جائے کا زیرو پروڈیس ہو گا کیونکہ ہم بلکل بھی textos rare rotation پہ请س کے فورس اپلائی کریں یہ کس اپلائی کریں گا تو ت ڈیسウ Björ belle breaker پہ جب ہم فورس اپلائی کریں گے تو اس میں ographer jo Sahوس نئی ہوگا کیوں کہ چاہتا ہے وہ مومنٹ آم پہ تو یہاں پہ اگر ہم اکسیس آ پر روٹیشن پہ فورس اپلائی کریں گے تو وہاں پہ مومنٹ آم زیرو ہو جائے گا تو وہاں پہ اگر زیرو ہو گیا تو اس میں ٹارک بھی کیا ہوگا زیرو پروڈیوز ہوگا تو فرسٹ پوائنٹ کا فرسٹ جو ہے فگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں ایکسس آب اور روٹیشن سے بہت دور جو ہے جو مومنٹ آم کے جائے جو بلکل بھی لاسٹ میں جو ہے وہاں پہ فورس اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہوگا میکزیمم ٹارک پروڈیوز ہوگا تو جتنا ہم ایکسس آب اور روٹیشن سے دور فورس اپلائی کریں گے جتنا اس سے زیادہ ڈسٹنس پر فورس اپلائی کریں گے جتنی زیادہ بڑی مومنٹ آم ہوگی اتنا ہی اس میں ٹارک زیادہ پروڈیوز ہوگا اور جتنی کم ہوگی جتنا ہم ایکسس آب اور روٹیشن کے نزدیک چلتے جائیں گے اتنا ہی اس میں ٹارک کم پروڈیوز ہوتا رہے گا تو یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی اپ ہب ڈاک ا مید MICHAEL کیسے ہم کے پر کوئی لڈا ہے دوسرا ہوتا ہے انٹی کلاک والس جسے ہم کہتے ہیں gece کلائک میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوں رہا ہے اس طرح کے روٹیشن ہو رہی ہے اس ڈاریکشن میں میں جو ہے روٹیٹک کر رہےえば دیا تو اسے ہم کہیں گے علاق وتیبت کا روٹیٹک کردیا اور دوسرا کیا ہے انٹی کلاک ماہ یا کانٹر کلائک wise تو فگر بھی میں جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس ڈائریکشن میں اگر کوئی بھی کے باڈی ٹرنگ کر رہی ہے یا پھر اس ڈائریکشن روٹیشن ہو رہی ہے یا ٹارک جو پروڈیوزر آئیس ڈائریکشن میں تو اس کا ٹارک ہم کہیں گے انٹی کلاک وائز ایک ہوتا ہے کلاک وائز دوسرا انٹی کلاک وائز تو یہی ایک زمپل اگر ہم اسے یہاں پہ دیکھیں ایک دوسری ایک زمپل کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے فورس اپلائی کر رہے ہیں سپائنر پہ تو یہاں پہ اس ڈائریکشن میں جب فورس اپلائی ہو رہی ہے وہ کیا ہوگی وہ ہوگی کلاک وائز فورس اپلائی کر رہے ہیں تو اس ڈائریکشن میں اس میں ٹرنگ افکٹ فورس کے ڈائریکشن میں پروڈیوز ہوگا تو یہاں پہ جو ہو رہے وہ اس ڈائریکشن میں کلاک وائز ہم کہیں گے تو کلاک وائز روٹیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیگیٹ ہوتی ہے کلاک وائز جو روٹیشن ہوتی ہے اسے ہمیشہ ہم ایزا نیگیٹو لیتے ہیں اس کی ویلیو جو ہوگی وہ اس میں ٹاک نیگیٹ ہو آئے گا تو یہاں پہ فورس اپلائے ہو رہی ہے کس داریکشن میں کلاک وائز داریکشن میں تو یہاں پہ کاؤنٹر کلاک وائز کے اگر ہم بات کرے تو کاؤنٹر کلاک وائز میں اس داریکشن میں اگر فورس اپلائے ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے فورس اپلائے ہو رہی ہے کاؤنٹر درہشن میں تو یہاں پہ کیا ہوا رہا ہے کے mín cr juego ویسے ہوتا ہے اس کی روتیشن جو ہم لیں گے بولنی بولی بنائった کیونکہ جو کانٹر کلاکڈ ہوتا ہے اس میں جو روتیشن ہو جاتے ہیں وہ خیرز روٹیشن ہو جاتی ہے تو کانٹر کلا تو فرس اگر اس ڈ امیرینوں دیا گیا یا پہ دارو ہے تو اس ڈائریکشن میں اگر ہم فورس اپلائی کر رہے ہیں اور تائرنگ فیکٹس ڈائریکشن میں ہرہا ہے تو تارک بھی کیا ہگا اس ڈائریکسن ہے پڑھا رہا ہbak تو جو روٹیشن ہوگی اس ڈائریکشن میں ہوگی تو استوٹینے کا گناہ دکھیں گے کاؤنٹر کلاک و Expert کیا ایک ہاں ہوسأ ز میں کلوک وائس ہوگیا اور دوسرا ہو گیا کاؤنٹر کلاک وائس تا سکا Library میں روٹ فراز ڈائریکشن میں ہو رہی ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہو اور کاؤنٹر کالاک وائز میں اس ڈائریکشن میں ہو رہی ہے تو جو کالاک وائز ہو گیا اس میں کیا ہے کہ کالاک وائز روٹیشن اس ٹیکن ایزا نیگیٹو اسے ہم ٹیک ہی ہمیشہ نیگیٹو ہی لیتے ہیں اور جو ہے کاؤنٹر کالاک وائز ہو گیا تو کاؤنٹر کالاک وائز روٹیشن میں کیا ہو ہے کہ اس میں جو ہے ہمیشہ پوزیٹ ہم لیتے ہیں جو اس ڈائریکشن میں اگر کوئی بھی ویلی ہوگا روٹیٹ کر رہے ہوگی تو اسے ہم کہیں گے کاؤنٹر کلاؤک وائز یہاں پہ آپ گھڑی کے مثال لیتے ہو اس میں جو ہوتا ہے نارملی جو ہوتا ہے نیڈل اس کے جو گھومتے رہتے وہ کیا ہوتے کلاؤک وائز گھومتے رہتے ہو جو 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 ہے روٹیشن اس میں ہو رہی ہے تو اسے ہم لیتے ہیں ایزا نیگیٹو رہتے ہیں کہ یہ بھائے کم ہو رہا ہیستہ تھا کم ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پہ کیا کاؤنٹر کلاؤک وائز ہے تو اسے ہم نیگیٹو لیکن اگر اس ڈائریکشن میں جہاں پہ یہ ڈائریکشن گیون ہے اس ڈائریکشن میں اگر یہ روٹیٹ کرے تو اس ڈائریکشن کو ہم کہیں گے کاؤنٹر کلاؤک وائز تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا ہم ملیں گے انشاءال آگلے لیکچر میں تو یہ آپ کے دو کوشنز ہے جو ہومورک ہے وارڈ ڈو انڈرسٹینڈ بائی لائک اینڈ ان لائک پیرال فورس یہ کوشن نمبر بان ہے جو آپ کے بک کا ایک کوشن ہے کہ آپ جو ہے لائک اور ان لائک پیرال فورس پر یہ کوشن ہے جو ہم پچھلے ٹاپک میں جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ الڈرائیٹ ڈسکس کیا تھا تو یہ کوشن اس سے ریلیٹڈ ہے تو یہ کوشن آپ کے لئے ہومورک ہے یہ آپ گھر پہ کیجئے گا اور کوشن نمبر ٹو ہے جو آج کا لیکچر سے ریلیٹڈ ہے ڈسکس ٹاک اور مومنٹ آف او فورس ان ڈیٹیل یہ کوشن میں بک میں اس کوشن نمبر بان اور ٹو دونوں آپ کے ان دونوں لیکچر کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو یہ آپ جو ہے گھر میں ہومورک ہے یہ آپ کا اس کی پریکٹس کیجئے گا اور یہ جو باتیں ساری سمجھائیے اس کو جو ہے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا اس کے جو ہے کاپی پہ اچھے سے پوائنٹس وغیرہ لکھنا جس سے آپ کو جو ہے یہ باتیں کیلئے اچھے سے یاد آجے اور کوئی بھی کوشن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو ٹھینک یو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں